ہائے گائز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کروڑبل انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی دوست نفیصہ خان تو میں آگئی ہوں ایک اور خصوص سے پارک میں تو گائز میں آگئی ہوں ایک مہرولی کے پارک میں جو کی لارڈو سرائب پارک کہلاتا ہے اور لارڈو سرائب میں ہی یہ پارک پڑتا ہے تو گائز آج میں وہی پارک دکھانے کے لیے آگئی ہوں اور گائز جب میں نے اندر انٹری کی تو مجھے یہ پارک کچھ زیادہ خاص نہیں لگا تھا بہت دیرے دیرے جب میں اندر آئی تو مجھے یہ پارک بہت زیادہ اچھا لگا اور کپلز کے لیے تو بہت بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ اندر تک بہت بڑا ہے اور میں آپ کو اندر تک سے سارا دکھانے والی ہوں بہت جو کی بس یہ جو پارک ہے اندر آکے تھوڑا سا فلارز وغیرہ بھی ہیں تو وہ سارا کچھ میں آپ کو دکھانے والی ہوں تو چلتے ہیں اندر اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ پارک کیسا ہے کیسا نہیں ہے کیا یہاں پہ کپلز آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں یا فیملی آ سکتے ہیں نہیں آ سکتی کیا چارجز ہیں کیا ہے کیا نہیں وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے اینڈ میں تو پہلے آپ کو دیکھنے پڑے گی پوری ویڈیو اور پھر میں ساری انفرمیشن آپ کو یہاں پہ دینے والی ہوں کہ آپ کیسے آ سکتے ہیں کیسے نہیں تو بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ تو چلتے ہیں اندر موسیقی 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 کپلز کے لئے تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ کافی گھنا جنگل جیسا ہے تو آپ کو یہاں پہ کوئی ڈسٹرپ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ زیادہ تر ویورز کو اس پارک کے بارے میں نہیں پتا ہے تو یہ مہرولی میں پڑتا ہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ تر کسی کو کیوں نہیں پتا ہے کیونکہ زیادہ تر بہت کم یہاں پہ لوگ بھگاتے ہیں کافی تھوڑا اندر جا کے لیکن بہت اچھا پارک ہے اور یہاں پہ آپ کو کپلز اور فیملی بھی مل جائے گی کیونکہ یہاں پہ شرم کو ایوننگ وک بغیرہ کرنے آتے ہیں سب مارننگ وک کے لئے بھی آتے ہیں تو جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ بینچز وغیرہ ایسے بچھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ آرام سے ایزی لی آپ بیٹھ سکتے ہیں اور اپنا قوالیٹی ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ اپنے فرنس کے ساتھ سپین کر سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ بھی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں جسے ایم ایکس ٹکا ٹکیا کسی بھی ایپ پر آپ ویڈیوز وغیرہ شوٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ آرام سے شوٹ کر سکتے ہیں تو کافی آپ کو اچھا جو اس کا بیگراؤنڈ ہے بہت اچھا ملے گا ویڈیوز وغیرہ کے لئے اور فوتوگرافی کے لئے بھی بہت اچھا بیگراؤنڈ آپ کو ملنے والا ہے تو ایک بار آپ کو ضرور یہاں پہ اس پارک پہ وزٹ کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ دیکھیں گے یہاں پہ آکے آپ کو خود ہی یہ پارک بہت زیادہ اچھا لگنے والا ہے اندر آ کر میں نے دیکھا اندر سے کافی خوبصورت پارک ہے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے بیسے دیکھنے میں اور یہاں پہ کچھ وائز وغیرہ شوٹ وغیرہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ وہی ویڈیوز وغیرہ کا سسٹم چل رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کو دور دور تک بھی کافی اور بھی جو پیپلز ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں اندر سے میں اور دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پہ کچھ فلار وغیرہ بھی اندر لگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک کافی دور تک آپ کو چکی کپس آتے جاتے نظر آئیں گے سکتے ہیں سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکتے ہیں میں جان کچھ کہ کسی کو شوٹ نہیں کرنا چاہتے ہوں بات میری ویڈیو میں تو آ جاتے ہیں تو میں کیا کر سکتے ہوں اور کتنے کتنے پیارے پیارے فلارز لگے ہوئے ہیں پیارے لیے ایدا یہاں پر بہت دیفن ، ڈیفرن ٹائپ ڈیفرن chocolر سٹھانے ویڈے پیارے سٹھانے فرمی پیارے ہیں جن میں اپنے پیارے پر بہت دیفن جو بھائی ہوئے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہے یہاں پہ دار پینک بہت زیادہ خوبصورت فلاور تھے یہاں پہ بہار آکے یہاں پہ ویڈیو شوٹ سب کر رہے تھے یہ جو ایریا ہے یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو جگہ کافی اندر تک بھی کافی گھرہ جنگل جیسا ہے تو گائز اگر آپ اس سائٹ پہ آتے ہیں اور اس پارک پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہاں پہ پر پرائیویٹ قوالیٹی ٹائم بیٹانے کے لئے کافی اچھی جگہ ہے تو آپ اندر جا کے کہیں بھی چھوٹا سا کونہ پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں کافی دور تک ہے اور کافی جنگل جنگل سا ہے تو ویسے تو سمسان سا ہے تو آپ ویسے اکیلے آنے آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اندر ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ویسے بیٹھے رہتے ہیں کہ فری پارکنگ فری ہے پارک جو ہے تو کوئی بھی اندر گھس کے بیٹھ سکتا ہے اور کچھ بھی سمان چھین سکتا ہے تو تھوڑا سا کیر فول ہی آئیں باقی جو پارکی سائٹ پہ جو جگہ ہے وہ کافی اچھی ہے آپ اندر تک کافی آ سکتے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو گائیز جیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف کافی گھنا جنگل جنگل سا ہی ہے تو اندر تک کافی بہت جنگل ہے تو زیادہ اندر جانی کی ضرورت نہیں اگر آپ پارک میں جا کے وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں یا یہاں پہ بھی آس پاس بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی بینچس وغیرہ جیسے بیچھی ہوئی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں کافی بڑا ہے اور کافی دور تک فیلا ہوا ہے اور مجھے تو کافی اچھا لگا یہ پارک ایک بار آپ کو یہاں ضرور ویزٹ کرنی چاہیے اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو کافی بڑا پارک ہے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ اندر گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے تھک جائیں گے میں نے پوری کوشش کریے کہ آپ کو یہ پورا پارک صحیح سے دکھا سکوں اور صحیح سے بتا سکوں آپ کو کیسا لگا یہ پارک جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ میں آپ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ پارک کہاں پڑتا ہے تو اگر آپ مہرولی کی سائیڈ آ رہے ہیں اور کچھ اٹھی ہاسی گیا اور ایسے ہی پارک میں تھوڑی دیر ٹائم سپین کرنا چاہتے ہیں تو آپ لادو سرائے آئے اور لادو سرائے میں یہ پارک پڑتا ہے اس پارک کا نام بھی لادو سرائے پارک ہی ہے تو آپ یہاں پہ اپنا quality ٹائم سپین کرنے آ سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ تو گائز میں نے آپ کو یہ پارک دکھا دیا ہے اب میں جا رہی ہوں واپس اپنے گھر آپ کو یہ پارک کیسا لگا کیسا نہیں آپ کو مجھے ضرور بتانا ہے مجھے کومنٹ ضرور کرنا ہے اور یار ویڈیو لائک کرنے میں کنجوسی مت کرا کرو اتنی دور دور جا کے میں ویڈیو بناتی ہوں ایسے ایسے پلیسز کی بناتی ہوں جو کہ ابھی تک دیکھیں بھی نہیں ہوں گے بٹ آپ لوگ پتا نہیں کیوں میری ویڈیو آپ کو اچھی نہیں لگتی یا میرا ویڈیو بنانا چنل تا تو کچھ تو جو بھی کومنٹ میں جو بھی لگا کریں وہ مجھے کومنٹ ضرور کرا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ اور لوگ کو ایسے ایسے جگہوں کے بارے میں پتا چل جائے تو بس ختم کرتے ہیں اپنی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی اللہ حافظ